اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر تیرہ کے ساتھ میں ہوں محمد عیوب صابر آج ہم انشاءاللہ تشدید پڑھیں گے کل ہم نے سبق نمبر بارہ میں اظہار اور اخفا کے قواعد پڑھے تھے آج سبق نمبر تیرہ میں تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں مشدد حرف کو دو مرتبہ پڑھیں ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رکھ کر نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے غنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا غنہ کی مقدار ایک علیف کے برابر ہوتی ہے یہ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا ایک علیف کی مقدار کو ناپنا ہو تو کیسے ناپتے ہیں بند انگلی کو کھولیں ارام سے یا کھلی ہوئی انگلی کو ارام سے بند کریں تو یہ ایک علیف کی مقدار کا آپ کو پتہ چل جائے گا جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ ادا کریں پچھلے سے پچھلے سبق میں ہم نے حروف قلقلہ پڑھے تھے حروف قلقلہ پانچ قوف آ با جیم دال اور وہاں ہم نے پڑھا تھا جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو انہیں خوب ظاہر کیا جاتا ہے لیکن یہاں ہم پڑھیں گے کہ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تشدید کے ساتھ ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے پہلا حرف متحرک دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ تو اکثر مرتبہ ہمیشہ نہیں ساکن کو ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو ہمیشہ مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے جیسے یہ آپ کو سمجھے مثال میں انہوں نے ابت تم لکھ کے بتایا ہے دال پر ساکن کیا ہوا انہوں نے اور آگے دال نہیں لکھا ہوا پڑھنے میں وہ ابت تم پڑھیں گے اس سبق میں تشدید کی مشدد کے ساتھ ساتھ حروف قریب الساوت یعنی ملتی جلتی آوازوں والے حروف میں واضح فرق کرنا ہے جیسے تا ہے اور تو ہے آئیے اس سبق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں حمزہ تا زبر ات تا زبر ات حمزہ تا زبر اکتو تا زبر اکتو ہاں جی یہ چیز ہے جو ابھی ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے کہ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں گے اگر یہ تشدید یہاں نہ ہوتی تو ہم حمزہ زبر ات اس طرح سے اس کو پڑھتے کیونکہ وہ ساکن ہوتا ابھی آپ نے دیکھا کہ ات ات اس کو تشدید کو جمعوں کے ساتھ انہوں نے پڑھا پھر سنیے جرہا حمزہ تا زیر ات تا زبر ات حمزہ زا پیش از زا زبر زا از یہ زا کی آواز سختی کے ساتھ اور زال کی آواز بھی سنیے گا اب ان کے ساتھ تیسری آواز جو ملتے جلتی ہے اس کو بھی سنیے حمزہ و پیش از و زبر از یعنی کہ زا زال اور تینوں آوازوں میں فرق ہے یہ فرق آپ نے ضرور سمجھنا ہے حمزہ بود زبر او بود زبر او او بود حمزہ سا پیش از سا زبر سا از حمزہ سین زبر اس سین زبر سا اس حمزہ صاد پیش صاد زبر ص از ص حمزہ حمزہ زبر زبر اکا اکا حمزہ ح زبر اح حمزہ ح زبر اح اح حمزہ ح بود اوح حمزہ 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 نون زبر نون زبر نون نا 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 میں نے اوپر پڑھ آپ کو بتایا تھا کہ نون نون مشدد اور میم مشدد جہاں بھی آئے گی وہاں اس پر غنہ کریں گے غنہ کر کے پڑھیں گے یہ دیکھئے حمزہ میم زبر ام میم زبر ام ام یعنی میم مشدد پر بھی غنہ ہو رہا ہے اور نون مشدد پر بھی غنہ ہو رہا ہے اب آگے دیکھئے اسی طرح سے آپ نے سارے سبق کی پریکٹس کرنی ہے اس میں سے جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے جس چیز آپ کو پرابلم آئے وہ آپ میرے ساتھ دیں وڈشپ پہ آ سکتے ہیں تو یہ آگے سنیئے ہمزہ میم پیش ام میم زبر ما ام تا دو زید تن ام مد میم دال پیش مد دال صاف زبر دس مد دس سا زید سی مد دس را پیش رو مد دس سی رو اب یہ دیکھیں یہاں کل کلا بھی آیا اور دو تشدید اکٹھی آگئیں یعنی دال پر بھی تشدید ہے اور سا پر بھی تشدید ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی آپ نے دیکھ لیا امید کرتا ہوں کہ اس سبق کو آپ بڑی محنت کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اسے خوب تسلی کے ساتھ تیار کریں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں اب تب تک کے لیے تب تک کے لیے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ لے موسیقی